اور آپ کا سواگت ہے ایک اور نئی ویڈیو میں لاسٹ ویک چینسو مین انیمی کی ڈیویو کرنے کے بعد میرے دماغ میں بہت زیادہ سوال تھے بیکال جو اینڈنگ تھی چینسو مین کے انیمی کی بہت ہی انٹرسنگ پوائنٹ پر ہوئی تھی ایک کلپ ہنگر ٹائپ اینڈنگ تھی اور آگے کیا ہوگا پتا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا مانگا پڑھنا چینسو مین کی جو ہائپ ہے اور جو اس کا مین پین بیس ہے وہ مانگا کی طرف سے ہی ہے سو میرے دماغ میں یہ ہی تھا کہ ہاں جو مانگا ہوگی وہ تو اچھی ہونا ہی پڑے گا جت کی وجہ سے پھر اینیمی بنا اور اس کا ریسیپشن بہت ہی زیادہ اچھا ہوا میں نے پچھلے دو دن میں چینسو مین کے 14 والیومز ختم کر لیا ہے کیا میں ابھی بھی وہی سیم ویو رکھتا ہوں چینسو مین کی طرف ہاں اور نہیں اتنا سمپل آنسر نہیں ہے پہلے تو یہ ہی کہوں گا کہ جو فرس 40-45 چپٹرز اڈاپٹ کیے ہیں اینیمی کے فرس سیزن کے لیے وہ وہ اتنا ہی زیادہ کنفیوزنگ ہے میننگ اتنا اچھا انٹروڈکشن نہیں دیا ورلڈ کو اتنا زیادہ ایکسپلین نہیں کیا کیا ایشو تھے یہ ورلڈ کے بس کیریکٹر کو ہاں ٹھیک ٹاک ایکسپلین کیا ہے سو اگیس اس کی وجہ سے پھر بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں ہاں پر اس کے بعد جو 45 چپٹرز ہے اس کے بعد جو سٹوری ترن لیتی ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسنگ بہت ہی زیادہ ایکسٹائٹن ہیں اور اتنے زیادہ ٹویسٹ انٹرنز آتے ہیں اتنے چیزیں ہوتے ہیں جو بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میں نے جس کی وجہ سے میرا جو ویو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا ہے چینسو آمین کے بارے میں مین پلوٹ کی سمیری تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں دی ہی دی تھی میں پھر وہ ریپیٹ نہیں کہوں گا بس اتنا کہوں گا کہ ایک فالو اپ ویڈیو ہے تو آپ جا کر وہ پہلے دیکھے پھر یہ دیکھ سکتے ہیں یا یہ بھی اگر ویڈیو آپ دیکھیں گے اگر آپ نے چینسو آمین آلرہی دیکھ لیا ہے تو اگر اتنی بڑی ایشو نہیں ہوگی پہلے ایک سپوائلر فری ریو دیتا ہوں وہ لوگ کے لیے جس نے فرس سیزن دیکھا ہے یا وہ بھی نہیں دیکھا ہو اور ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے فرس لی وہ لوگ کے لیے جس نے دیکھا ہی نہیں ہے تو ہاں ڈیفنیٹلی آپ کو دیکھنا چاہیے سیکنڈ سیزن کے لیے فرس سیزن کے لیے نہیں فرس سیزن بھی انٹرسنگ تھا پر از ایسیڈ یہ فلوس ہے اس کے جو لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا پر وہ لوگ کے لیے جس نے فرس سیزن دیکھایا اور یہ سوچ رہے ہیں سیکنڈ سیزن دیکھنا چاہیے یا مانگا پڑھنا چاہیے نہیں سو ڈیفنیٹلی سیکنڈ سیزن بہت ہی زیادہ انٹرسنگ ہونے والا ہے بہت ہی زیادہ ایکسائیڈنگ ہونے والا ہے تو ہاں اس کے لیے ویٹ کرنا چاہیے میں خود ہی بہت زیادہ ہائپڈ اپ ہو سکے سیزن کے لیے اور جہاں تک بات مانگا کی ہے اس کی سلوی بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے سو اگیس جو پوائنٹ پہ ابھی تک میں نے پڑھا ہے والیوم 11 تک ہاں بہت ہی زیادہ انٹرسنگ بہت ہی زیادہ ایکسائیڈنگ ہے اس کے آگے سپوائلر فری ریویو کے لیے کچھ نہیں کہوں گا بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہاں آپ دیکھ لے جا کے سیزن 1 اور اگر مانگا پڑھنا چاہتے ہو تو وہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہو اب آتے ہیں سپوائلر ریویو کے اوپر اب اگر آپ نے خالی سیزن 1 دیکھا ہے تو آپ جا کر میری پہلی والی ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ نے سیزن 1 دیکھا ہے اور پورا مانگا پڑھ لیا ہے جو اب والیوم 11 تک پڑھ لیا ہے تو آپ پھر آگے ویڈیو دیکھیں اگر آپ نے اپنے لیے سپوائل کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے پہلی چیز جو میں مینچن کرنا چاہوں گا وہ یہ سین میں ہے جہاں پر آنکھ کی ڈیتھ ہوتی ہے جب وہ گن ڈیول کا فینڈ بن جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ امپیکٹ رکھنے والا پارٹ تھا میرے اوپر بکوز یہ مین سین ہے جس میں میرا جو ویوز تھے یہ چینز و مین کے اینمے اور مانگا کی طرف چینج ہوئے بکوز فرس ٹام ہم نے ڈین جی کے ایموشنز دیکھے جب آکی کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ پوائنٹ پر اب اس کے آگے بہت اور زیادہ ٹویسٹ آتے ہیں جو ماں کی ماں کا بیٹریل تھا اور ماں کی ماں کا ایک ڈیول نکلنا وہ میں نے خود ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ہاں ماں کی ماں سٹارٹنگ سے بہت زیادہ ویر اور خریبی لگتی تھی مجھے اور ایک طریقے سے اندازہ تھا کہ یہ شاید مین لب انٹرسٹ نہ ہو اینمے کا پر کیا کہ سکتے جو ڈین جی کا کیریکٹر ہے وہ حساب صاحب کچھ بولی نہیں سکتے کہ کون مین لب انٹرسٹ ہے یا کیا ہو سکتا ہے پروٹائگنس کے ساتھ کون سپورٹنگ کیریکٹرز ہو پر اس کا بیٹریل ایک طریقے سے پریڈکٹیبل تھا بیکز سٹارٹنگ سے جس طریقے سے وہ کنٹرل کرتی تھی جتنے بھی میمبرز تھے ان کو تو ایک طریقے سے تھا پریڈکٹیبل وہ کہ ہاں شاید وہ آگے جا کر انٹیگنس بن جائے اور اس سے پہلے جو ایک پوائنٹ تھا جو بہت زیادہ انٹرسٹ لا دیا تھا میرا مانگا میں وہ گن ڈیول کے ڈیتھ کا جو ریویل تھا وہ اتنا زیادہ میرا انٹرسٹ بڑھا دیا تھا مانگا پہ کہ بہت زیادہ ایڈکٹیو ہو گیا تھا مانگا میرا لیے پورے 11 والیومز میں نے سنگل ڈی میں ختم کر لیے تھے پورے بیکز آف ڈیس ٹویسٹ انٹرن اتنا زیادہ انٹرسٹ آگیا تھا کہ مجھے ختم کرنا ضروری تھا اب اس کے آگے کے چپٹرز میں پڑھوں گا پر اتنا جلدی نہیں پڑھوں گا یہ پڑھا تھا یہ پوائنٹ تک سٹوری سٹیبل ہو گئی ہے اب اس کے آگے جو مین ٹویسٹ آئے گا وہ نیکس وولیوم میں آئے گا جب نیکس وولیوم ریلیز ہوگی تو نیکس وولیوم ریلیز ہونے کے بعد ہی میں شاید اس کا ریویو دوں خیر اب بات کرتے ہیں فائٹ سینز کے بارے میں تو فائٹ سینز تو بہت ہی زیادہ اچھے بہت ہی اپک فائٹ سینز تھے اور اگر ہم بات کریں گے ایموشنل سینز کے جو ایمپیکٹ رہنا چاہیے ہمارے اوپر ہاں انہوں نے وہ ایمپیکٹ رکھا ہے اور جو ٹویسٹ ان ٹرنز اس کی تو کمی ہے ہی نہیں ہے مانگا میں یا اینمی میں جو سورس مٹیریل ہے اینمی کا تو بہت ہی زیادہ انٹرسنگ اینمی اور مانگا ہے اینمی اب آگے کیا ہوگا اس کے لئے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ جو سیزن ٹو میں فائٹ سینز آنے والے ہیں وہ کس طرح سے وہ اینمیٹ کریں گے دیکھتے ہیں آگے جانے سے پہلے پہتے ہیں کہ میرے جیسی غلطی نہ کریں اور اگر آپ اینمی کے اوپر اپنا ورڈک دینے سے پہلے مانگا پڑھ سکتے ہیں یا مانگا کمپلیٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اینمی دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ سیزن ٹو کو عیٹ کر کے سیزن ٹو ساتھ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھا ڈیسیجن ہوگا اس کے آگے اور کچھ نہیں کہوں گا آج کے لئے بس اتنا ہی ملتا ہوں میں آپ سے اگلے ویڈیو میں